ابھی ہم صرف آپ کو واشیز دینا سکھا رہے ہیں کہ وارٹر کلر میں ہم واشیز کیسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مجھے دیکھتے ہیں Always keep one paper at your site کیوں؟ ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنا برش ساف کرنے کے لیے اور یہ کشو پیپر بھی ضرور رکھیں تاکہ اگر زیادہ پانی یا زیادہ کلر آپ کے باکس میں آپ کے برش میں آگیا تو آپ اس کو ساف کر سکیں پہلے یہ اصول ہے پہلے آپ پیٹ کرو اپنے پیپر کو پیٹ کر لوگے تو بڑے سمولی آپ کا یہ رن کرے گا اوپر پہنچوں ہے نا فلولیس ہوگا یہ اوکے دن آئیم سٹارٹنگ فرم یہ چاہی تو سٹارٹی فرم دلائیٹسٹ کلر ٹھیک ہے فر اگرمپل ہم نے میں اوپر کلرز کر رہی ہوں میں نے چیک کیا پہلے کلر یہ کلر ہے میرا ٹھیک ہے موشس کیسے دیتے ہیں میٹا کیا آپ کا وہ جو ہے پیچ نہ بنے اب اس کے اندر میں گیا میکس ہو گیا نا اس میں کلر ٹھیک ہے کہیں آپ کا بریک اپ نہیں آئے گا اچھا اس کے بعد میں تھوڑا سا اور لیتیو کلر شیئر اس اس مونوکروم اور موسٹ کلر وان فیملی کلر ٹھیک ہے بچے یہ آگیا ٹھیک ہے بچے اب میں بھی کہ میں یہاں پر کچھ اٹ کرنا چاہتی ہوں میں نے اس کو پہلے ویٹ کیا ہے don't forget it now i am adding green into this میکس ہو گیا میکس ہو گیا blue پہلے ہم نے پانی لگایا اس کو ویٹ کیا پیپر پہ اس سے پیپر کی کوالٹی پہ اور امیج جسے آپ سے یہ ابھی بیچ پہ وہ آ رہے ہیں stains آ رہے ہیں نہیں آئیں گے جب یہ سکھ جائے گا نہیں آئیں گے اور یہ پوالٹی پہ بھی چکے ہیں یہ گرینز والا پیپر ہے اس پہ آپ تو گرینز اپیر ہوں گے ٹھیک ہے نا لیکن ایک ایک اور پیپر ہے اس کو بھی ہم تو اسی ایک ٹکنیک ہے جو ہے اپلائی پر کیا نہیں یہی باری دیکھتے ہیں یہ اس پہ گرینز نہیں ہے ٹھیک ہے بچے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس پہ اگر ہم سیم آئے اگر انٹ اپلائی آئی وارٹ وارٹس پہ پہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ کہیں کہیں پیچ ہے تو پانی زیادہ ہو گیا تو کیسے ہم نے کام کرنا ہے پانی میں نے اس کو وائپ کی ہے اگر بہت زیادہ پانی ہو گیا تو آپ کو تیشو پیپر تیشو پیپر کے ساتھ ہمیں اس کو کر سکتے ہیں اگر مجھے لگتا ہے مجھے چاہیے مجھے اپنے پینٹن کے ادر تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ میں آٹ لائنک بنانا چاہ رہی ٹھیک ہے ایل ٹکھے دی سیم کلر میں پھر اس کو میں دیکھوں گی اس کی کنسنٹنسی کیا ہے اس کے لئے وارٹ کی ٹک ہے اس میں پھر وارٹ مجھے کام تھوڑا سا ہیوز کرنا ہے آئی ویل چیک اٹ کہ کیا اس کی لائن بن رہی ہے ٹھیک ہے مجھے یہاں پہ تھوڑی سی ڈارک چاہیے ڈارک لیئر چاہیے یہ اندر ٹھیک ہے بیٹے جیسے آٹ لائن ہوتی ہے اس طرح سے چاہیے ڈارک لیئر چاہیے اب میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے میں نے اس کو فوری طور پر گریپ کرنا ہے کہ یہ جو ایک پیچ سا بن رہا ہے یہ نہ بنے ٹھیک ہے بچے olineutra یہ رہا تھا یہ جس پہ بچے اس طرح سے میں نے ایک لائن ایک آوٹ لائنگ اس کی ڈروس کر دی ہے میں نے اس کو بنبی بنزا رہا ہے اس کا بھی ہے بچے اس کو بنائے دیکھیں اس پہ بچے یہاں بھی بچے نہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جب آپ پھر کیونکہ یہاں سے اگر آپ نے کہیں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک چاپ کلر جو ہے وہ بلکل ایک ہی ٹون ہر جگہ پہ آئے ہمیں صرف وہ پیچ بننے سے وائٹ کرنا ہے جو کہ اگر دو کلرز کو ہم مکس کر رہے ہیں تو اس کے بیچ میں پیچ بن جائے جیسے کہ یہ بنا ہے یہ بنا بن جائے لیکن اس میں مکس اپ ہوا بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اس کی آپ بلینڈ ہی دیکھو ٹھیک ہے نا اس طرح ہاں آتا ہے کلرز پھر اس کے اندر جو ہم نے ڈیٹیلنگ کرنی ہے اگر میں اس پیچ کے اندر ڈیٹیلنگ کرنا چاہ رہی ہوں اگر میں یہاں پہ میرا ہے کہ this is layer to layer after layer layering اس کے بیچ میں میں نے کچھ بنانا ہے ٹھیک ہے that then i will start again working on it like this پانی کم ہے پانی کی گرین آپ کو نظر میں آنا چاہیے یہ دیکھو بیٹا پانی ہم یہ دیکھو ٹھیک ہے اور اس کو مجھ کرنا ہے use water and spread it اس کی surface کو آپ نے یہ اگر کے یہ کر دیا اس طرح ہم this is یہ خوشک ہونے کے بعد میں نے اس کیا دیکھا ٹھیک ہے تاکہ یہ مجھے جو darkness چاہیے مجھے dark areas چاہیے میں اس کو بنانا چاہیے پرامیننگ کر سکو اب similarily اگر میں ادھر بھی کرنا چاہوں تو میں ادھر بھی کر سکتی ہوں لیکن یہ تھوڑا سا سوپ گیا ہے نا یہ wet to wet بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا سوپ جائے تب بھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہاں اب میں نے اس کو I want to do it یہ دیکھو ہو گیا نا بچے اب جیسے ہم ایک فلاار بنانا چاہ رہے پیٹل بنانا چاہ رہے this is the پیٹل یہ ہے بٹا یہ ہے اب اس کی میں نے شیف ٹھیک کرنی ہے so then I am going to do it like this اب پیٹل ظاہری بات ہے کہ یہ بٹا ہے ایک جیسے پیلر تھوڑی ہوتا ہے پیٹل کے اندر اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ پیٹل تھوڑی سی ہاں سے ڈاگ کرنی ہے مجھے اور تھوڑی سی ڈاگ کرنی ہے and then I'll go for the ڈاگ کرر تھوڑا سا میں اس میں بلو مکس کر لوں گی تاکہ مجھے اس کا ڈاگ شیڈ نظر آ دے ڈاگ شیڈ مل رہی ہے دیکھو بٹا ہو گیا نا ڈاگ اب میں نے یہاں پہ سمجھو کہ یہ شیڈ میں ہے اس کا جنہا یہ والا پارٹ جو ہے بیٹا آپ اس کو بریک کر کر کے ویڈیو بنانا پہ پھر اپلوڈ نہیں ہوتی بہت لمدی